اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چنہ چارٹ کی ریسیپی شیئر کروں گے چنہ چارٹ بنانا تو تقریباً ہر کسی کو آتا ہے لیکن آج ہم جس طریقے سے بنانے والے ہیں یہ طریقہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے چنے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے ہوتے ہیں تو یہاں ہم نے بڑے والے چنے دیئے ہیں یہاں ہم نے ایک سو پچاس گرام بوائل چنے لیے ہیں اب اس میں سپرنگ انڈین یعنی یہ ہرہ پیاز ڈال دیتے ہیں اب دوسرے والے پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہرہ پیاز ڈالنے سے چارٹ کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی اب اس میں بن گو بھی ایٹ کر لیتے ہیں ایک کیرہ ڈال دیتے ہیں یہاں ہم برطن کو اچھے سے ساف کریں گے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کریں گے اب اس میں ٹاماٹر ایٹ کر لیتے ہیں ٹاماٹر کی ہم نے بیچ وغیرہ نکال دیئے ہیں تو رسہارہ دھنیا ڈال دیتے ہیں اب بھاری آتی ہے چٹنیوں کی یہ وہی چٹنی ہے جس کی ریسی بھی میں نے تین چار دن پہلے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی ایک ٹی سپون چٹنی لے کے اس کو تین ٹی بل سپون چٹنی میں اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں دہی ہمارا بہت زیادہ گھاڑا ہے تو ہم اس میں ایک ٹی بل سپون پانی ڈال کے تھوڑا سا پتلہ کر دیتے ہیں اب اس کو چارٹ میں ایٹ کر لیں گے اب بھاری آتی ہے امڈی کی چٹنی کی یہ چٹنی بھی میں نے دو تین دن پہلے گھر پہ بنائی ہے اور اس کی ریسی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً دو تین مہینے پہلے شیئر کر چکی ہیں دو ٹی بل سپون ہم نے امڈی کی چٹنی ڈال دی ہے اور آدھا ٹی بل سپون ہم اس میں چارٹ مسالہ ایٹ کریں گے یہ مسالہ بہت زیادہ سپائسی ہے تو اس لیے میں نے آدھا ٹی بل سپون ہی ڈالا ہے اور ہم اس میں ایکسٹرا مرچے اور نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ چنوں کو بول کرتے وقت ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا اور امڈی کی چٹنی میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے اور نہ ہی ہم اس میں لیمو کارس ایٹ کریں گے کیونکہ کٹاس کے لیے امڈی کی چٹنی اور چٹنی اور چٹ مسالہ کافی ہے سارے چیزوں کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور یہ مزیدار سا چٹ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے رمضان میں تو چنہ چٹ اور فروٹ چٹ کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا اور یہ وہ چیزیں ہیں جو زیارہ تر رمضان میں ہی کائی جاتی ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے چٹ بناتے ہیں کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ ہمارا پہلا افطار تھا جس کو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اللہ ہمارے سب مسلمانوں کی روزی قبول فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ عبادت اور نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین فرنڈز اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسی پر پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ